مجھے بہت تجسس ہو رہا تھا کہ آخر کیسے ایسا کیسے ہو سکتا ہے اتنی اچانا کسی کے حالات کیسے بدل سکتے ہیں ایسا لگتا ہے کسی نے کوئی جادو کی چھڑی کھما دی ہو اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا میرا دل کر رہا تھا کہ مجھے بھی یہ راز پتا چل جائے آخر میری نند کہاں جاتی ہے جو رات و رات اتنے بیسے اسے مل جاتے ہیں جب جب میں نے پوچھنے کی کوشش کی میری نند ہمیشہ میری بار ٹال گئی آج میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی نند کا پیچھا کروں گی اور جیسے ہی میری نند ایک بڑا سا کپڑوں کا شاپر اٹھا کر سٹور امر گئی میں بھی چھپتی چھپاتی اس کے پیچھے گئی میری نند بہت غریب تھی اور وہ ہر سال اپنے بچوں کو مانگے ہوئے پرانے کپڑے پہنا کر ایک عرص پر لے جاتی اور پھر جیسے ہی وہ عرص سے واپس آتی ان کے گھر خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی اور پیسوں میں کھیلنے لگتی پھر وہ ان کپڑوں کو چھپا دیتی میں حیران تھی کہ اتنے پیسے کہاں سے آتے ہیں ایک سلانہ عرص پر جانے سے کیسے کسی کو اتنے پیسے مل جاتے ہیں اب کی بار جیسے ہی وہ کپڑے لے کر چھپانے لگی تو میں نے اس کا پیچھا کیا سامنے کا منظر دیکھ کر میری روح کام گئی کیونکہ وہاں تو بہت سے قیمتی زیور اور پیسے پڑے تھے اور جانے کیا کیا مہنگی چیزیں پڑی ہوئی تھیں ان پیسوں اور اتنی ساری جولری کو دیکھ کر میرے تو ہوش کم ہو گئے آج تک میں نے اتنا پیسہ اتنی جولری کبھی ایک ساتھ نہیں دیکھی تھی تو میری ننج جو کہ تنگ دستی میں گزارہ کرتی ہے جس کا شوہر اسے چھوڑ چکا ہے جس کے بچے لوگوں کا بچہ ہوا کھانا کھاتے ہیں اور میرے بچوں کی اترن پہنتے ہیں اور اس کے پاس اتنے سارے پیسے اور گہنے ہیں اور بے بہا قیمتی اشیاء میں خود پر کابو نہیں رکھ سکی اور کھنچتی ہوئی اپنی ننج شفا کے پاس آئی مجھے دیکھ کر وہ بوری طرح چونکی اس کا رنگ زرد پڑ گیا اس نے ایک دم سے صندوق بند کر دیا اور میری طرف خالی خالی آنکھوں سے دیکھنے لگی جیسے میں نے اس کی چوری پکڑ لی ہو یا اس کا راز جان گئی ہو بھابی تم یہاں کیا کر رہی ہو شفا نے ڈڑتے ڈڑتے پوچھا پہلے تم بتاؤ یہ سب کیا ہے یہ خزانہ تمہیں کہاں سے ملا میں نے بھی ایک لہمہ بغیر دیر لگائے اس سے سوال کر ڈالا کچھ نہیں تم باہر آؤ یہاں گرمی ہیں اس نے مجھے ٹالنا چاہا نہیں شفا مجھے گرمی نہیں لگتی پہلے تم میرے سوالوں کے جواب دو ورنہ میں سب گھر والوں کو اکٹھا کروں گی میں نے دھمکی دی کن سوالوں کے جواب آپ مانگ رہی ہیں بھابی اور کس حق سے مانگ رہی ہیں میں آپ کے آگے جواب دینے ہوں ایسا بول کر صندوق کو تالہ لگا کر شفا میرا ہاتھ کھینچ کر مجھے باہر لے آئی اور میں حیران کھڑی رہ گئی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا شفا کی دیدہ دلیری پر یہ وہی شفا تھی جو مجھ سے ہر وقت دب کر رہتی تھی جس کی زبان کو میرے آگے تالے لگ جاتے تھے سچ کہتے ہیں پیسہ دیکھ کر اچھے اچھے بدل جاتے ہیں شفا چلی گئی تھی اور میں دیر تک بدھ بنی وہاں کھڑی رہی میرا سکتا ٹوٹا تو اب مجھ پر غصہ غالب ہو گیا تھا میرے دل میں پہلا خیال یہ آیا کہ میں اپنی شوہر کو سب بتا دوں اور پرانا صندوق دکھا دوں مگر پھر خیال آیا کہ ایسے تو میں کبھی اس صندوق اور عرص کا راست نہیں جان پاؤں گی میرا لالچی شوہر پیسہ زیور دیکھ کر ہی پگل جائے گا اور شفا کی ہر منگھڑت بات پر ایمان لے آئے گا مگر ہر بار شفا مجھے وہاں کھڑی نظر آتی یقیناً وہ اپنے خزانے کی پہلے داری کر رہی تھی اگر یہ پہلے والی شفا ہوتی تو میں اسے دھکے دے کر اندر چلی جاتی اور سارے راہ سے پردہ ہٹاتی مگر یہ وہ سہمی دبو قسم کی شفا نہیں لگ رہی تھی بلکہ آج تو مجھے اس کی آنکھوں سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا وہ بہت نڈر لگ رہی تھی آخر کار میں نے اپنے ذہن میں ایک منصوبہ بنا لیا جیسے ہی میرا شوہر زفر آیا میں نے اسے کہا شفا کو پیسے دے دیں میڈیکل سٹور سے میری دوائیاں لے آئے میری طبیعت ٹھیک نہیں شفا کو ہم اکثر کسی نہ کسی کام سے باہر بھیج دیتے تھے زفر نے شفا کو بھلوایا اور پیسے دیئے کہ جلدی سے دوائیاں لے آو جاتے جاتے شفا مجھے دیکھنا نہیں بھولی ضرور وہ سمجھ گئی تھی کہ میں اسے گھر سے باہر بھیج رہی ہوں وہ دوائیوں کی پرچی اور پیسے لے کر باہر چلی گئی اور میں نے سٹور روم کی رہا لی اور جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی خوش ہو گئی کیونکہ صندوق کا تعلہ آج کھلا ہوا تھا شاید جلدی جلدی میں شفا تعلہ لگانا بھول گئی تھی میں نے بغیر دیر کے صندوق کھولا اور میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی صندوق تو خالی پڑا تھا اور مجھے موٹ چڑا رہا تھا مجھے شدید قسم کا جھٹکا لگا خالی صندوق دیکھ کر مطلب شفا جانے سے پہلے سب کچھ چھپا گئی تھی پر اسے اتنا وقت تو نہیں ملا تھا وہ شاید رات کو ہی ساری چیزیں یہاں سے غائب کر چکی تھی تاکہ میں ان تک نہ پہنچ سکوں میں نے غصے سے اپنے بال نوج ڈالے غصے کی میں بہت تیز تھی بات بات پر مجھے غصہ آتا تھا شفا تو میرے غصے سے بہت ڈرتی تھی اور اسے ڈڑا کر مجھے مزہ آتا تھا میں نے سارے سٹور کی تلاشی لے ڈالی ایک ایک چیز چھان ماری پر میرے ہاتھ کچھ نہیں لگا میں مایوس ہوگا سٹور سے واپس نکل رہی تھی جب شفا دوائیاں لے آئی بھابی آپ کی دوائیاں اس کی آنکھوں میں فتح تھا مجھے ہرانے کا میں نے اسے دوائیوں کا شوپر لے لیا اور وہ مسکراتی ہوئی واپس چلی گئی میں نے شفا کے کمرے کی راہ لی شفا نماز پڑھ رہی تھی نماز مکمل کر کے اٹھ پیٹھی کوئی چاہیے تھا بھابی اس نے نرم نیچے میں پوچھا ہاں مجھے شرافت سے بتاؤ سچ سچ بتاؤ یہ پیسہ اور جولری تم کہاں سے لائی ہو آپ تو سب جانتی ہیں میں ہر سال عرص مبارک پر جاتی ہوں وہاں سے یہ سب اس نے میری بار ٹالنی چاہی مگر میں نے بھی اس کی بات آدھے میں کار ڈالی شفا جھوٹ مت بولو غلط بیانی مت کرو عرص میں زیادہ سے زیادہ تمہیں لنگر مل سکتا ہے وہاں لنگر بٹھتا ہے پیسے اور گہنے یا قیمتی لباس نہیں بٹھتے اپنے ان باتوں سے کسی اور کو بے وکوف بنانا میں اتنی بے وکوف نہیں ہوں مجھے سب سچ سچ بتاؤ مجھے اب بھی بہت غصہ آرہا تھا مگر خود پر کابو رکھی ہوئے تھی کیونکہ غصے سے بات مزید بگڑ سکتی تھی شفا زد میں آ جاتی اور مجھے کبھی یہ راز نہ بتاتی بھابی آپ کبھی گئی نہیں نا ارز پر وہاں بہت کچھ پٹتا ہے لوگ محبت عقیدت رکھتے ہیں اور پیسہ پانی کی طرح بہاتے ہیں میں نے محسوس کیا کہ یہ بات کرتے ہوئے شفا کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں یہ کون سی محبت عقیدت ہے ذرا مجھے بھی لے چلنا اپنے ساتھ میں بھی دیکھوں میں نے تنزیہ لہنچے میں بات کی اس کے لئے آپ کو پورا سار انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ اور سال میں ایک بار ہی آتا ہے بھابی مجھے بہت کام ہے وہ باہر نکلنا چاہ رہی تھی مگر میں نے اس کے کمرے کی تلاشی شروع کر دی کبر سے سارے کپڑے نیچے گرائے سارا کمرہ بکھر گیا تب ہی مجھے کپڑے کی پورٹلی میں بندھا کچھ نظر آیا میں نے فوراں وہ اٹھا لیا کافی دیر ہماری چھینہ چھپتی چلتی رہی ایک طرف سے میں کھینچ رہی تھی تو دوسری طرف سے شفا اسی دوران پورٹلی کھل گئی اور سارا سمان بکھر گیا یہ وہی سمان تھا جو سندوق میں رکھا ہوا تھا اتنے پیسے اور چمچماتے گہنے دیکھ کر میری آنکھیں چمک گئی میں ایک ایک چیز اٹھا کر دیکھ رہی تھی اور شفا اپنا سر پکڑ کر بیٹ پر بیٹ گئی تھی شاید وہ رو رہی تھی شفا سچ سچ بتا دو کہاں سے آیا ہے یہ سب ورنہ میں تمہارے بھائی کو سب بتا دوں گی ان کا غصہ تو تم جانتی ہو پھر نہ کہنا کہ مجھے مار پڑھوائی میں بولتی جا رہی تھی ساتھ ساتھ ایک ایک چیز کو چھوٹی جا رہی تھی میں بھی اپنے شوہر سے کم لالچی نہیں تھی یا شاید پیسہ چیزی ایسی ہے کہ سب کا ایمان ڈگ مگا جاتا ہے اور خاص کر کے ان کا جنہوں نے اتنا پیسہ ایک ساتھ کبھی نہیں دیکھا ہو اب شفا کا رونا اس بات کی نشانی تھا کہ وہ مزید یہ راست نہیں چھپا سکتی کبھی کبھی مجھے شک ہوتا ہے تم کسی ارس پر نہیں بلکہ کسی کوٹھے پر جاتی ہو جو اتنا پیسہ لے آتی ہو میری بات سے شفا بھڑک اٹھی بھابی سوچ سمجھ کے بولا کریں بہت برداشت کر لی میں نے آپ کی باتیں اب شفا کا چہرہ اور آنکھیں غصے سے لال ہو گئی تھیں پھر سچ کیوں نہیں بتاتی ہو اور یہ سب چھپا کر کیوں رکھتی ہو کہیں کسی عاشق نے تو نہیں دیئے میں نے پھر تنزیہ لہجہ میں زہر اگلا اور کتنا کروگی دعا مجھے حد دیکھنا ہے تم کس حد تک گر سکتی ہو اور تمہیں جاننے کا شوق ہے نا آج میں تمہیں سب سچ سچ بتاتی ہوں اگر سننے کی حمد ہے تو سنو یہ سب مجھے سفیان نے دیا ہے شفا کی بات نے کسی بوم کی طرح میرے سر پر دھماکا کیا سفیان سفی میرے موں سے سرگوشی کی طرح ادا ہوا اور میں دیوار کا کونہ پکڑ کر خود کو سہارا دینے لگی مجھے لگ رہا تھا کہ سب ختم ہو گیا ہے شفا میری نند نہیں تھی ہم دونوں نند بھابی ہونے سے پہلے بہت اچھی سہیلیاں رہ چکی تھی بچپن کا ذات تھا ایک دوسرے کے بغیر ہمارا گزارہ مشکل تھا ایک گلی میں ہم دونوں کے گھر تھے سارا سارا دن آنا جانا لگا رہتا تھا اور کوئی روک ٹوک بھی نہیں تھی ہر کسی کی زبان پر شفا اور دعا کی باتیں ہوتی تھی کیونکہ ہم دونوں چل بلے قسم کی مزاج رکھتے تھے ہماری زندگی سے بھرپور کہ کے سارے گھر میں گونجتے تھے شفا بہت خوبصورت تھی کم صورت تو میں بھی نہیں تھی مگر شفا کی گورے رنگ کے سامنے میرا رنگ ماند پڑ جاتا تھا ہوتی تھی کہ تمہارا گورا رنگ مجھے کمپلیکس کا شکار کرتا ہے اور شفا مجھے پیار سے سمجھاتی تھی وقت ایسے گزرتا گیا ہماری دوستی میں پہلی دڑار تب پڑی جب سفیان ہمارے محلے میں آیا سفیان بہت خوبصورت زندہ دل نوجوان تھا اسے دیکھ کر پہلی نظر میں ہی میں اپنا دل ہار بیٹھی تھی اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ سفیان شفا کو پسند کرنے لگا ہے سفیان کے گھر بھی ہمارا آنا جانا لگا رہتا تھا میں نے سفیان کے امی ابو سب کا دل جیت لیا تھا مگر افسوس سفیان کا دل نہیں جیت سکی سفیان اور شفا ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے مگر شفا نے یہ بات مجھ سے بھی چھپائی اور میں نے شفا کو نہیں بتایا تھا کہ میں سفیان سے محبت کرنے لگی ہوں جب مجھے پتا چلا تو بہت دیر ہو چکی تھی سفیان سے شفا کے گھر رشتہ بھیجا تھا اور بغیر کسی رکاوٹ کے رشتہ فورا منظور ہو گیا شاید شفا کے گھر والے شفا کی پسند جانتے تھے شفا اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی اور اس کا ایک سوتیلہ بھائی تھا جس کا نام زفر تھا جو شفا کے والد کی پہلی بیوی سے تھا پہلی بیوی کی فوت ہونے کے بعد شفا کے والد نے دوسری شادی کی جس سے ان کو صرف ایک بیٹی ہوئی شفا جب مجھے معلوم ہوا کہ سفیان اور شفا کا رشتہ پکا ہو گیا ہے مجھے شفا سے ایک دم سے ہی شدید نفرت ہونے لگی جب وہ خوشی خوشی میرے پاس آئی اور مجھے انگوٹھی دکھانے لگی جو سفیان کی ماں نے اسے پہنائی تھی اور اپنا حال دل میرے سامنے کھول کر رکھ دیا کہ کیسے صوفی اور وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے میں اپنے جذبات پر کابو پانے کی کوشش کر رہی تھی مگر شفا اپنے دھر میں بولے جا رہی تھی اسے اندازہ نہیں تھا کہ میرے دل پر کیا بیٹھ رہی ہے ایسے جلتے کرتے میں اندر ہی اندر ختم ہوتی جا رہی تھی جب شفا کی شادی کی تاریخ رکھی گئی تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور میں صوفی کے پاس گئی اسے بولا کہ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں شفا سے زیادہ میں تمہیں خوش رکھوں گی میں نے اپنے دل کا حال اپنی بیپتیاں پہلی نظر کی محبت سب صوفیان کے آگے کھول کے رکھ دی پھر اس نے مجھے ڈانٹا اور کہا کہ میں شفا سے محبت کرتا ہوں خبردار جو تم نے یہ باتیں شفا سے کی ہمارے بیچ میں آنے کی کوشش مت کرنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا صوفی نے مجھے بہت برے طریقے سے دھسکار دیا تھا مجھے سخت برا لگا اور بہت دکھ ہوا میرا دل کر رہا تھا کہ شفا کو کہیں غائب کر دوں بہت دور بھیج دوں اپنی اور صوفیان کے زندگی سے بہت دور مگر ایسا ممکن نہیں تھا شفا کی شادی کا دن بھی آ گیا وہ دھولن بن کر بہت حسین لگ رہی تھی شرم سے اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا اور خوشی سے کھل رہا تھا مجھ سے اس کی خوشی برداشت نہیں ہو رہی تھی میں نے اس حصہ بتا دیا کہ میں صوفیان سے بہت محبت کرتی ہوں تم ہمارے بیچ آ گئی تمہاری وجہ سے صوفیان نے مجھے دھدکار دیا تم کبھی خوش نہیں رہو گی میں اسے بد دعائیں دینے لگی شفا کا چہرہ دھوان دھوان ہو رہا تھا وہ حیران پریشان کھڑی میری بات سن رہی تھی تب ہی رخصتی کا شور اٹھا پر اب میں مطمئن تھی میں نے شفا کی خوشی برباد کر دی تھی اب اس کے ذہن میں بعد میں یہی باتیں گھومتی رہیں گی مگر کچھ روز بعد میری ملاقات شفا سے ہوئی تو میری حیرت کی انتہا نہیں رہی جب میں نے ان دونوں کو ایک ساتھ بہت خوش دیکھا اور یہ بات مجھے حضم نہیں ہوئی اور میں نے زفر کو اپنی اداوں سے متاثر کیا اور وہ مجھ پر فورا مر مٹا اور میری شادی زفر سے ہو گئی میں شفا کی بھابی بن کر آ گئی پر شفا خوش نہیں لگ رہی تھی یہی تو میں چاہتی تھی کہ شفا کبھی خوش نہ رہے زفر مجھ سے بہت محبت کرتا تھا میں اگر دن کو دن کہتی اور رات کو رات کہتی تو وہ آنکھیں بند کر کے ایمان لاتا زفر کو گھر میں اور کسی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی ہماری شادی کو چھ ماہ گزرے تھے کہ زفر کے وارد فوت ہو گئے اور سب زفر کے حوالے ہو گیا میری ساس چپ چاپ ایک کونے میں پڑی رہتی تھی جب شفا گھر آتی تو ماں بیٹی گھٹنوں میں سر جوڑ کے ساتھ بیٹھے رہتے مگر میں ان کو لفٹ نہیں کرواتی تھی ہولے ہولے میں نے پھر سفیان کی کان میں شفا کے خلاف باتیں ڈالنا شروع کی میں نے اسے جھوٹ بولا کہ شفا کی پہلے منگنی ہو چکی تھی دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب تھے مگر پھر منگنی ٹوٹ گئی سفیان اس وقت چپ کر گیا مگر میں جانتی تھی شک کا کھیڑا سفیان کے دل میں بیٹھ کیا ہے اور وقت آنے پر اپنا اثر دکھائے گا اب میں ہر ممکن کوشش کرتی تھی کہ شفا اور سوفی کو ایک دوسرے سے بدزند کرنے کی شفا تو میری باتوں میں نہیں آتی تھی مگر سوفی ایک نمبر کا بے وقوف نکلا بغیر کسی تفشیش کے میری باتوں پر یقین کرنے لگا تھا اور یوں شفا دو جڑواں بچوں کی ماں بن گئی جب شفا کے گھر تیسرے بچے کی ولادت ہوئی تو سوفی بات بات پر اسے جھگڑا کرتا شفا سب برداشت کرتی تھی مگر ایک روز سوفی نے شفا کو گھر سے نکال دیا شفا روتی دھوتی اپنی ماں کے پاس واپس آ گئی خاندان اور محلے کے بڑے بڑوں نے سوفی کو بہت سمجھایا مگر سوفی نے پلٹ کر شفا اور بچوں کی خبر نہیں لی اور دوسری شادی کر لی مگر اس نے شفا کو طلاق نہیں دی شفا اس ڈر سے کبھی دوبارہ سوفی کے سامنے نہیں گئی کہ کہیں اسے دیکھ کر سوفی غصے سے طلاق نہ دے ڈالے اور میں ہر وقت شفا کو تانے مارتی تھی کہ اب بھی تم کو لگتا ہے کہ سوفی پلٹ کر آئے گا اس نے تو مڑ کر تمہاری طرف دیکھا تک نہیں اوپر سے اپنے تین بچے بھی تمہارے گلے ڈال دیئے شفا کی اجڑی حالت دیکھ کر مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی تھی پر سوفی بھی ملک چھوڑ کر دوبائی شفٹ ہو گیا ہمیشہ کے لیے شفا کی ماں کو اس بات کا صدمہ لگا اور بستر پر پڑ گئی اور مرنے سے پہلے اپنی جمع پونجی سے اپنا کمرہ اور سہن کا آدھا حصے میں چھوٹی سی دیوار اٹھوا دی جو گھوٹنوں تک آتی تھی کیونکہ شفا اکیلی عورت اکیلے نہیں رہ سکتی تھی سین میں ہی چولا رکھ کر ببرچی خانہ بنا دیا اور میری ساز چانتی تھی کہ زفر شفا کا سوتیلہ بھائی ہے ماں باپ کی زندگی میں کبھی شفا کو نہیں پوچھا تو مرنے کے بعد کیسے پوچھے گا اور مجھ پر بھی ان کو بھروسہ نہیں تھا شفا کی گھر ٹوٹنے کی وجہ وہ مجھے ہی سمجھتی تھی مگر زفر کی ڈر سے ماں بیٹی مو نہیں کھولتی تھی اور یوں میری ساز چل بسی اور شفا مکمل طور پر میرے رحم و کرم پر آ گئی وہ اور اس کے بچے میرے بچوں کی اترن پہنتے ہمارا بچہ ہوا کھانا کھاتے کبھی کبھی تو وہ بھی میسر نہ ہوتا اور بکھے پیٹ سو جاتے تھے سارا سارا دن کام کرتی رہتی شفا کی نفرت میں میں اس حد تک چلی گئی تھی کہ میں اپنے سگے رشتے بھی فراموش کر دیئے امی اپو مجھ سے ملنے کو ترستے رہتے تھے مگر میں ان کے پاس بھی نہیں جا پاتی تھی سفیان کی محبت اور شفا کی نفرت نے مجھے شدت پسند بنا ڈالا تھا اور میرے والدین بھی باری باری دنیا چھوڑ کر چلے گئے تب بھی مجھے محسوس نہیں ہو سکا کہ میرا کتنا بڑا نقصان ہو گیا تھا شفا ہر سال عرص پر درگا چلی جاتی تھی اور تین دن وہاں رکتی تھی اس بات پر زفر بھی اسے منع نہیں کرتے تھے کیونکہ زفر بھی اس درگا پر کبھی کبھی حاضری بھرتے تھے وہ سفخاندانی اس پیرو مرشد کے ماننے والے تھے مگر ان تین دنوں میں بھی شفا کے بغیر مجھے آرام نہیں ملتا تھا میری نفرت بھی عجیب تھی میں چاہتی تھی کہ ہر وقت شفا میری آنکھوں کے سامنے رہے حالات ایسے ہی چل رہے تھے مگر اچانک تین سال پہلے شفا عرص میں گئی اور واپسی پر بہت خوش تھی اور اب تین سال سے ایسے ہو رہا تھا نے بچوں کو سکول میں بھی ڈال دیا تھا اور کھانا بھی الگ سے بنانے لگی تھی مگر جب اس بار شفا عرص پر گئی تو میں نے تیہ کر لیا تھا کہ یہ راز جان کر رہوں گی اور جب شفا واپس آئی تو میں اس کی ٹو میں لگ گئی اور اب جو راز مجھ پر آیا ہوا تھا وہ میرے قدموں تلے سے زمین نکال کر لے گیا میری رو فنا ہو گئی تھی بقول شفا کے تین سال پہلے جب میں عرص پر گئی وہاں مجھے صوفی مل گیا اس نے مجھ سے معافی مانگی اور بتایا کہ ایک سال کے اندر اس کی شادی ناکام ہو گئی اور اس کی بیوی اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی میں تمہارے سامنے بہت شرمندہ ہوں بعد میں مجھے بہت سے لوگوں سے معلوم ہوا کہ دعا جھوٹ بولتی تھی من گھڑت کہانیاں بنا کر مجھے تم سے بدزن کرتی تھی اور میں تمہاری ایک بھی بات نہیں سنتا تھا اب مجھے پتا چلا دعا نے سہرا کھیل رچایا تھا ہم دونوں کو الگ کر دیا صوفی کو معاف کر دیا اور صوفیانہ پیسوں سے کھیلتا تھا اس کے پاس بہت پیسہ تھا صوفی نے شفا کو کہا کہ دو سال اور صبر کر لو میں ہمیشہ کے لئے وطن واپس آؤں گا اور جب تک میں نہیں آتا اس بات کی بھینک دعا کو نہ پڑھنے دینا چاہے وہ لوگ تم کو نقصانہ پہنچانے کی کوشش کریں اور میں ہر سال چھٹی پر ارس میں آؤں گا اور ہم دونوں یہاں ملیں گے اور جب جب صوفی واپس آتا دھیر سارے پیسے وہ سب مجھے چھپا کر رکھتی کہ میری نظر ان پر نہ پڑے یہ سب سن کر میں ایک بار پھر غصے سے پاگل ہو گئی تھی اتنی بڑی بات مجھے چھپی کیسے رہ گئی تین سال سے مجھے بے وقوف بنایا جا رہا ہے میرا غصہ ساری حدے توڑنے لگا تھا میں نہیں چھوڑوں گی تم کو تم دونوں کو کبھی تم ایک نہیں ہو سکتے میں مر کر بھی تم دونوں کو ایک نہیں ہونے دوں گی میں شفا پر جھپٹی مگر میرا ہاتھ کسی نے پکڑ لیے میں نے مر کر دیکھا تو وہاں زفر کھڑا تھا اور مجھے لگا بس اب سب ختم ہو گیا زفر نے ہماری ساری باتیں سن لی تھی اور وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا اس نے وہاں کھڑے کھڑے مجھے طلاق دے دی اور دھکے دے کر گھر سے نکال دیا میں روتی رہی گڑ گڑاتی رہی پر زفر آج میری ایک بھی نہیں سن رہا تھا اس نے بچے بھی مجھ سے چھین لیے اور میں ہمیشہ کے لیے مہکے آ کر بھائیوں کے در پر پڑ گئی یہاں پر اب راجدھانی بھابیوں کی تھی بھائی لوگ بھی ان کے کہنے پر چلتے تھے سچ کہتے ہیں کہ یہ دنیا مقافات عمل ہے آپ جو بوتے ہو وہ ہی کارٹتے ہو میں نے جیسا جیسا شفا کے ساتھ کیا تھا آج اس سے بھی برا میرے ساتھ ہوتا ہے سارا سارا دن میں کام کرتی ہوں بھابیوں کی اترن پہنتی ہوں اور کھانے کو بچہ کچھا کھانا ملتا ہے تانے الگ سننے پڑتے ہیں کہ گھر نہیں بسا پائی بچوں سے ملنے کی طرح بڑھتی جاتی ہے آج شفا اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ بہت خوش ہے مگر میرے ہاتھ کیا آیا شفا سے نفرت صرف نفرت ہی میری زندگی کا مہور رہا تھا اس نفرت میں اتنی شدت پسند بن گئے کہ مجھے اور کچھ نظر نہیں آیا اپنے والدین کو تک فراموش کر دیا اپنے بچوں پر بھی توجہ نہیں دی زفر جیسے محبت کرنے والے شوہر کے ساتھ دھوکہ کرتی رہی اپنی زندگی کے ساتھ حسین سال نفرت کی آگ میں برباد کر دیئے یہ تک نہ سوچا کہ جوڑیاں تو اوپر بنتی ہیں سفیان میری قسمت میں نہیں تھا مگر میں زد پر آڑ گئی تھی کہ سفیان کو شفا کا نصیب نہیں بننے دوں گی سچ بولتے ہیں محبت ہو یا نفرت کسی بھی ماملے میں اتنا شدت پسند نہیں ہونا چاہیے ورنہ سب سے بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے میری زندگی آپ سب کے لئے ایک سبق ہے اور التجاہ ہے کہ جو غلطی میں نے کی وہ کوئی اور نہ کرے